مسیح میں آپ کی سلامتی ہو مسیح کا فضل آپ اور آپ کے گھرانوں پر ہمیشہ بنا رہے اور میری دعا ہے کہ آپ مسیح سوپر ایمان اور اس گواہی پر کہ وہ موہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اس گواہی پر جب تک آپ زمین پر سلامت رہیں آپ اس گواہی پر قائم رہیں آمین آئیے خداون کی زندہ اور پاک کلام کی جانے بڑھتے ہیں آئیے کلام مقدس میں سے رومیو کا خط اس کا پہلا باق اس کی پچیسویں آئیت جو ہے آج آپ کے سامنے دلاوت کروں گا بڑے غور سے آپ نے خداون کے کلام کی دلاوت کو سننا ہے اور انہوں نے خدا کی سجائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابت تک محمود ہے خداون کے کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین آئیے خداون کے خوبصورت کلام میں سے دیکھیں گے پرستش کی بنیاد کون ہے در حقیقت ہم سب پرستش کرتے ہیں ہم جتنے بھی مسیحی ہیں ہم پرستش کرتے ہیں اور بھی لوگ اپنے اپنے ایمان کے مطابق اپنے اپنے عبادت خانوں میں پرستش کرتے ہیں لیکن ہم آسمانی خدا کی پرستش کرتے ہیں اور یہاں پر خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ انہوں نے خداون کی سچائی کو بدل ڈالا ہے اور مخلوقات یعنی خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی زیادہ پرستش کی ہے بنسبت کہ وہ خداون اپنے خدا کی پرستش کرتے جو اب تک قائم رہے گا آئیے میرے عزیزوں آج اس حوالہ میں سے سکھیں گے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ مسیحیت کے اندر پرستش کی جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف مسیح یسو ہے اور عبلیس جو ہے وہ پرستش میں رکاوٹ ڈالتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے کام ہے جو پرستش میں رکاوٹ ڈالتے ہیں پہلے نمبر پر گھومنڈ ہڈ دھرمی عدم استحقام دنیا داری یاد رکھئے ایمان دار دنیا میں تو ہوتا ہے لیکن دنیا کا نہیں ہوتا نکتہ چینی کی روح کاہلی سستی بے سبری رسم پرستی اور معاف نہ کرنا یاد رکھئے یہ ساری چیزیں ہمیں مسیح یسو کی پرستش کرنے سے روکتی ہیں لیکن ہم یسو کے دیوانے ہیں اور ہم یسو کی پرستش کرنا چاہتے ہیں اور ہم یسو مسیح کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں اور ہم ہر روز ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے خداون کے بیٹے یسو المسیح کے نام کو عزت دیتے ہیں میرے بھائیو یاد رکھئے گا حقیقی پرستش جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے نام کو جلال دینا ہے یہ حقیقی پرستش ہے کیونکہ جھوٹی عبادت کو خدا پسند نہیں کرتا اب جھوٹی پرستش کیا ہے چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹی پرستش کیا ہے جھوٹی پرستش میں سب سے پہلے نمبر پر خود نمائی یعنی اپنے آپ کو نمائیہ کرنا اپنے آپ کو ظاہر کرنا اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھنا اپنے آپ کو زیادہ عزت دینا یا عزت دلوانا یقین میں آپ کو بتا دوں اس لئے مقدس پلوس رسول کہتے ہیں کہ میں کم ہوتا جاؤں اور تو بھڑتا جا اس لئے مقدس پلوس رسول کہتے ہیں کہ میں گھٹتا جاؤں اور تو بھڑتا جا کیونکہ مجھ میں مسید نظر آئے اس لئے کلام مقدس کے اندر مقدس پلوس رسول کہتے ہیں کہ میں گھٹتا جاؤں اور تو بھڑتا جائے میں چھپ جاؤں اور تو نظر آئے یعنی کہ وہ مسیح اسو کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری ذات میری خودی جو ہے وہ چھپتے جائے اور مسیح خداوند مجھ سے نظر آئے خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جھوٹی پرستش اپنے آپ کو عذیت دینا بچوں کو جلا دینا بتوں کو چومنا بتوں کے آگے جھکنا اچھے عمال نہ کرنا ایسی پرستش جس کی بنیاد صرف اور صرف پیرونی طور پر خود ساختہ عبادت وہ عبادت جو نپاک لوگ کرتے ہیں شاد رکھئے یہ جھوٹی پرستش ہے اور جھوٹی پرستش کی بنیاد بھی جھوٹے دیوتاؤں دیویوں اور جھوٹی کودوں کے اوپر رکھی جاتی ہیں لیکن میں آج آپ کو بتا دوں کہ ہماری پرستش کی بنیاد صرف اور صرف خداوند یسو مسیح ہیں جو ایک خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جسے خدا نے بھیجا ہے جسے خدا نے مسا کیا ہے جسے خدا نے رتبہ مقام عزت دولت سب کچھ بخشا ہے اس لیے یاد رکھئے ہمیں کسی اور کی پرستش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سچے خدا کو مانتے ہیں اور ہماری پرستش کی بنیاد بھی سچائی پر رکھی گئی ہے اور ہمارا خدا بھی سچے پریستار ڈھونٹ تا ہے اور وہ فرشتے با آواز بلند یہی کہتے ہیں کہ قدرت دولت حکمت طاقت عزت اور تمجید اور ہم کے لائق صرف اور صرف زبا کیا ہوا بھر رہا ہے اس لیے شادر کیے ہماری پرستش کی بنیاد صرف اور صرف سچائی پر مبنی ہے ہم سچے خدا بیٹا یسو مسی جو ہے وہ ہماری پرستش کی بنیاد ہے اب ہم نے صرف اور صرف سچی پرستش کرنے ہے کیونکہ باب اپنے لیے سچے پریستار ڈھونٹ تا ہے آمین